ترکی کی جانب سے میدان دفاع میں ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی گئی ہے ترکی پر معاشی پبندیاں آئت کی گئیں تو اس کے بعد ترک سطر رجب طیب اردوان کی جانب سے کئی سخت فیصل یہ کہے جب ترکی کی معیشت ٹوپ رہی تھی تو اس وقت ترکی کے سطر رجب طیب اردوان کی جانب سے کہا گیا کہ لیڑا میں تجارت کی جائے اور اپنی کرنسی میں ہی اپنے تمام تر پیسوں کو رکھا جائے کسی بھی بیرون ملکی کرنسی پر اگر ہم اعتماد کریں گے اور اس پر انحصار کیا جائے گا تو اس کا نقصان ہماری اپنی معیشت کو ہوگا اس کے بعد ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی کہ ترکی کے جانب سے الیکٹرک کاریں تیار کر لی گئی ہیں اور بہت جلد ان الیکٹرک کارز کو مارکٹ میں پیش کیا جائے گا اب اس کے بعد ایک اور بڑی خبر سامنے آ چکی ہے کہ ترکی نے تیارے بھی خود تیار کرنے شروع کر دیئے ہیں ترکی کے جانب سے اپنا نیا جیٹ تیارہ بنانے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کی تفصیلات بھی جاری کر دی گئی ہیں ترکی نے ہور جیٹ جنگی تیارہ بنانے کا اعلان کیا ہے ترکی نے مقامی طور پر جنگی تیارے کی تیاری شروع کر دی ہے تیارے کا نام ہور جیٹ رکھا گیا ہے صدر اردوان نے جنگی تیارے کے پلانٹ کا دورہ بھی کیا ہے اس حوالے سے یاد رہے کہ پاکستان اور ترکی کے مابین ٹی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر کی ایک ڈیل موجود ہے لیکن اس ڈیل میں تاخیر کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترکی پر معاشی وابندیاں امریکہ کی جانب سے آیت کی گئی ہیں ان تیاروں میں جو انجن نصب کیا جاتا ہے یہ امریکہ سے ایمپورٹ کیا جاتا ہے جس کے باعث ترکی سے متسلسل ان تیاروں کی فراہمی میں دیر ہو رہی تھا ترکی نے اب ان تمام تر معاملات کا حل نکالنے کے لیے مقامی طور پر جنگی تیارے تیار کرنے شروع کر دی ہیں ہور جیٹ کو ترکی تیار کر رہا ہے اور صدر اردوان نے جنگی تیارے کے پلانٹ کا دورہ کیا تو اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے ترکی کے ہور جیٹ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ سنگل انجن تیارہ ہوگا جو کہ سپر سونک سپیڈ پر چلے گا اور اس کو ایڈوانس ٹرینر اور لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ کا نام دیا جا رہا ہے جو کہ ترکیش ایرو سپیس انڈسٹریز کی جانب سے تیار کیا جائے گا بتایا گیا ہے کہ اس تیارے کی تیاری میں تقریباً 6 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے اور تدائی طور پر اس کی پہلی فلائٹ 2022 کے آخر میں امید کی جا رہی ہے موسیقی